ہاں جی ناشتہ دیکھ لیا آپ نے بہت مزے کا ناشتہ تھا چھٹی والے دین اگر ایسا خوبصورت ناشتہ ملے دال اور انڈا ہوں تو وہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ بھی ذرا سوچیں مزہ آیا آپ کو اپکے نہیں آیا اچھا جی سیاسی صورتحال بھی کرتے ہیں دوسری بھی کرتے ہیں کمر جوید باجوہ صاحب کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور عمران خان کیا کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور عرشہ شریف کیس بڑا وہ چل رہے ہیں وہ آپ انہوں نے ایک وضاحت کر دی ہے کہ اس کے جو ناخن اتارے گئے تھے نا ناخن اتارے گئے تھے تو حامل میر نے یہ پروام کیا تھا کہ ان کے اوپر تین گھنٹے تک تشدد کیا جاتا رہا ہے آج اس ڈاکٹر کا ریٹن جواب آگیا ہے ریٹن جواب آگیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ ڈین اے ٹیسٹ اور اس کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے جو ڈیڈ باڈی کے وہ اتار کے تو وہ چیک کرتے ہیں وہ کوئی ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا کوئی بھی ویسے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ لگتا ہے میں نہ یہ الزام حکومت پہ لگانا چاہتا ہوں نہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہ آرمی پہ یہ ایک حادثہ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پہلے دن ہی جو بیان آ جاتا ہے نا پہلے دن وہ بڑا سالڈ ہوتا ہے وہ سوچے سمجھے نہیں ہوتا ہے پہلے دن ہی آیا کہ وہ اپنا رستہ جس رستے پہ وہ جا رہے تھے وہ اس سے ہٹا کے تو وہ آگے وہ روڑے اور پتھر پڑے تھے سائیڈ بھی گزرن لگے تو ان کو گولی ان کو لگ گئی ٹھیک ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ شاید کوئی اغواکار ہے یا یہ ہے اور اس میں کوئی سادش نہیں ہے بھئی کوئی سادش ڈھونڈنے کی خام خاک کوشش نہ کرو کیوں وہ اس کی اوپر تشدد کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے نہ کسی کو پتہ تھا اس نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا وہ اتنا وی آئی پی تو نہیں نہ تھا کہ اس کے آپ جناب وہ اس کے سارے نکالے جا رہے ہیں کہ وہ اس نے تو عمران خان کے خلاب بھی بڑی باتیں کی ہیں حکومت کے خلاب بھی کی ہیں نواز شریف کے خلاب بھی کی ہیں صحافی سارے کرتے ہیں حالات کے مطابق کی تفسرہ ہوتا ہے نا صحافیوں کا حالات کے مطابق تفسرہ ہوتا ہے اس لیے اس میں نہ ڈھونے گئے ہیں اس کو جناب لازمی جناب وہ قتل کیا گیا ہے یہ ہے وہ بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِهُونَ ٹھیک ہے اور دوسری جناب بات یہ ہے کہ میں کوئی جج ہوتا ہے جب میرے پاس ستھارٹی ہوتی نا جس طریقے سے عمران خان نے جب سے وہ سیاست میں آیا ہے یقین کرو جب سے آیا ہے میں اب یہ بالکل آرام سے کہہ رہا ہوں حسے سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس نے پاکستان میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے اتنی دشمنی پیدا کر دی ہے اتنا زیادہ چور ڈاکو چور ڈاکو کے اس نے الفاظ استعمال کی ہے اس کی کوئی اور گفتگو ہے ہی نہیں اس نے وہ کہتے ہیں نا دودھ میں اس نے گندھ ڈال دی ہے پانی میں گندھ ڈال دی ہے دودھ نہیں چلو پانی میں گندھ ڈال دی ہے اس نے بہت ظلم کی ہے یار اس نے آندہ آنے والی نسلوں کا خدا کی قسم بہت ظلم کی ہے والد کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے والدہ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہ اس نے معاشرہ بنایا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا زیادہ الحق نے کلچر کو کلچر کلاشن کو والا کلچر پیدا کیا اور ڈرگ وغیرہ اس دور میں بڑی ہیں آئیں یہ دوروں کی نشانی ہوتی ہے یار نواز شریف کا ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں ترقی بڑی ہوئی ترقی بڑی ہوئی پاکستان کی بڑے بڑے موٹر ویز بنے بڑے پراجیکٹ بنے اور سڑکوں میں اور ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بڑی تعلیم یونیورسٹیوں بے شمار بنی بے شمار یونیورسٹیوں بنی اور ادھر تو عمران خان نے ایک ہسپتال بنایا ہے نا انہوں نے درجلوں ہسپتال آج بھی ایسے ہیں جو نواز شریف نے اپنے ذاتی طور پر یہ کڈنی سنٹر شریف کمپلیکس یہ انہوں نے بنائے ہیں جس سے علاج ہو رہا ہے اور وہ انہوں نے کہا جی ایک لفظ بھی اس کی مشہوری کے لیے نہیں بولا کبھی بھی لیکن یہ جو ہے نا یہ شخص نے اس شخص نے پورا محول گندہ کر دی ہے پرا گندہ کر دی ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ میرے بس اتھارٹی ہوتی جج کی تو میں اس کو عمر قید کی سزا دیتا اس جرم میں ابھی بھی وہ آرام سے نہیں آرہا اس کو عمر قید کی سزا دیتا اور دس سال میں کس کو سزا دیتا وہ بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ اس نے ہر روز یعنی کہ سیاست ہوتی ہے کوئی یہ سیاست ہے کسی کو کام کرنے دیں ابھی تو اس کی جہلے پہلے جب تیس سیٹیں آئیں تھیں تو اس نے نواز شریف کے جو تیرہ سے اٹھارہ تک کا دور تھا اس دور میں یہ آرام سے بیٹھا تھا نہیں نہ بیٹھا تھا بس اس کا وہ طریقہ یہی ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھنا اب بات یہ ہے کہ اس کو تو عمر قید ہوتی کہ اس نے گند پھیلائے ہیں ہر جگہ گند پھیلائے ہیں اور دس سال سزا میں دیتا ہے اس میڈیا کو جس نے اس کی ہر خانسی کا بھی بتانا ہے کہ ایسٹ امران خان نے خانسی لی ہے اب اگے جناب ڈکار لے گا اس کے بعد جمعائی لے گا پھر وہ سوے گا پھر اٹھے گا پھر واشرو میں جائے گا اتنی اتنی کوریج اتنی کوریج پہلے یہ کیا ہوتا تھا یہ وہ کنٹینر کے اوپر بھی کوریج اور اندر بھی کوریج اور ایک سو چھبیس دن کا درنہ میں سے ایک منٹ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا تب تو یہ سارے آپس میں ملے ہوئے تھے نا ان کو یہ تبدیلی کا کیڑا آیا ہوئے تھا کہ یہ تبدیلی پیدا کریں اور ایک نئے بندے کو سامنے لائیں انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہم جس کو سامنے لارہے ہیں یہ بچھو ہے اس کو ہم دودھ بلا رہے ہیں یہ سامپ ہے یہ بچھو ہے یہ سامپ ہے یہ ڈنگ مارے گا اس نے وہی کیا اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ جناب کون پاکستان میں آ رہا ہے چین کا دورہ اس نے ملتوی کروا دیا سعودی عرب کا دورہ اس نے ملتوی کروا دیا اور اس نے مذہبی کارڈ استعمال کیا سب سے بڑی بات یہ ہے اور بات یہ ہے کہ کرتا وہ ہے بات جو خود کر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کی اوپر تو اسی چیز کے الزام لگاتا ہے کہ یہ جی چور ڈاکویں چور ڈاکویں اور خود اتنی بڑی گھڑیاں بیچ گیا خود جناب جمیمہ کے گھر کے اوپر پلارٹ کے اوپر قبضہ کر لیا جمیمہ کا یہ والا گھر قبضے میں لے لیا تو وہ تو بہت امیر خاتون تھی اس نے تو پروائی نہیں کی ورنہ ادھر کیسوں میں یہ رولے جاتا پھر اس نے شوکت خانم کے نام پہ زکاة اور یہ اس کا کوئی فرق نہیں رکھا کہ یار یہ زکاة کے پیسے ہیں یہ صدقات کے پیسے ہیں یہ کھال کے پیسے ہیں نہیں نے رکھا تو یہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا اور میڈیا کو میں دس سال سزا دیتا اور عمران خان کو عمر قید کی سزا دیتا بنتی ہے نا آپ بتائیں بنتی ہے نا اب آئیں جی کمر جوید باجوہ صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں الودائی ملاقاتیں جاری ہیں اس نے یہ تیگ کر لیا ہے کہ ہون میں بس بھئی بس ہون میں سے باسی کر دینی چاہیے دیئے اس کو ضرورت کیا ہے اب اس وقت 65 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشن لی ہے اس نے یہ جرم گناہ اس کے ذمہ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ گناہ اس کے ذمہ ہے اور اس گناہ میں سارے شامل ہیں سارے نہ کوئی سیاسی پارٹی بچی ہے نہ کمر جوید باجوہ بچا ہے نہ کوئی جاج بچے ہیں عدالت نے عاصف سعید خوصہ نے اس کو چھے مہینے کا ٹائم دیا کہ نیا قانون بناو اور چھے مہینے تک یہ یہ بنے گا یہ کمر جوید باجوہ رہے گا اسی دوران قانون بنا لو یہ بھی دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے دوستو کہندے دعوی خارج پہ سٹے برقرار یہ بڑا لطیف ہے ہمارے وکیلوں میں جائش صاحب نے کہا جی سٹے گرانٹڈ اور سوٹ جڑہ دڑہ خارج ہے دعوی خارج ہے تو یہ کمر جوید باجوہ نے گناہ کی ہے جو اس نے ایکسٹینشن لی ہے اور جنہوں نے دی ہے انہوں نے بھی گناہ کی ہے اس میں نون لیگ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے سب شامل ہیں میرے خیالے مولانا فضل عمان صاحب نے ووٹ نہیں دیئے تھے میرا خیال ہے ٹھیک ہے تو کمر جوید باجوہ صاحب لاہور میں الودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کا نام فائنل ہے حافظ سید آسم منیر صاحب ٹھیک ہے ان کا نام شامل ہے تو اس کے بعد جناب آج کرکٹ کے میچ ہیں بہت مزہ آئے گا ابھی میں دوسری کرکٹ والی شرٹ پہن کے آپ کو ویڈیو بھی بناوں گا جب میچ لگے گا آخری ایک تو آور کا میچ ہے ہم میشہ قرونی ٹی وی آپ کو دکھاتا ہے وہ ہم دکھائیں گے اور مزے کا دن ہے دیکھیں پاکستان فائنل میں پہنچا ہے ایف اینڈ بٹ لگا کے اگر مگر لگا کے پہنچ ہی گئے ہے اور یہ بڑا مزے کا ہے اور اس وقت میلبرن میں کہہ رہے ہیں کہ بارش کے نہ ہونے کے امکانات ہیں صرف پانچ فیصد رہ گئے ہیں اور میڈ فائنل میں پہنچنا بڑی بات ہے بڑی بات ہے ہم جشن منائیں گے پاکستان زندہ بات یہ یہ نارے آنے چاہیے ہر طرف سے آنے چاہیے اور تم وہ کیا کہتے ہیں گانا ہمیں تم سے پیار ہے ایک اور بھی ہے وہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے فائنل میں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا ٹھیک ہے اس کی اوپر بھی خوشیاں منائیں لوگ گھروں میں کھانے بنا رہے ہیں لوگوں نے فنکشن رکھے ہوئے ہیں فیملیز کو اکٹھا کیا ہوا ہے بڑی بڑی سکرینوں کے تمام کیا گیا ہے تو اس جشن کو منانا چاہیے لوگوں کو سپورٹس کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے یہ عمران خان نے پھر وہ ایک بات قدرتی آ جاتی ہے ذہن میں عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں وزیراعظم بنوں گا نا ہر تحصیل میں ایک گراؤنڈ ایک سٹیڈیم بناوں گا کتنے بنے ہیں تو بتاؤ اچھا کسی گالتے تھے پورا اتر جانا نا پھر گال یار سلپوں کے اتر آ جانا یہ ساری اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے تو تب تک کے لیے خدا حافظ تو سیوی ناشتہ کرو اور اس کے بعد میچ دیکھتے ہیں اکٹھا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے